اسلام علیکم فرم ویلکم بیک ٹو مای چینل آپ دیکھ رہے ہیں مائی چینل کرکٹ فرشہ دوستو آج بات کروں گے چار بڑے گوڈ نیوز کے بارے میں تو دوستو اس ویڈو میں آپ لوگ کو چار بہت اچھے نیوز دے دوں گا افغانستان کے فین سپورٹر کے لئے پوری جانت کاری ملے گی اس ویڈو میں دوستو اگر آپ بھی افغانستان کرکٹ کے اصلے فین ہیں تو اس ویڈو کو لائک کریں دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو آپ سب سے پہلے ہمارے چ نیوز کے بارے میں بات کریں دوستو یہ افغانستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے افغانستان کرکٹ ٹیم ڈائریک کولفائر ہو گئی دوازار بائیس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لئے یقینا ایک بہت اچھی نیوز ہے یعنی دوستو افغانستان کوئی کولفائر میچز نہیں کلیں گے وہ ڈائریک کولفائر ہو چکے ہیں دوازار بائیس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوازار بائیس کے لئے ایک بہت اچھی خبر ہے یعنی دوسرے سال یقینا ا ایک بہت بڑا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کلا جائے گا جس میں افغانستان ڈیریک کولفائر ہو چکے ہیں وہ کوئی کولفائر میچز نہیں کلیں گے اس کے علاوہ ویسٹرین ڈیوز بنگلہ دیش اور سرلنگ کا دوبارہ کولفائر میچز کلیں گے پھر اس کے بعد کولفائر ہوں گے لیکن افغانستان ڈیریکلی کولفائر ہو گیا اگر دوسری گوڈ نیوز کے بارے میں بات کریں دوستو یہ راشد خان کے حوالے سے یقیناً دوستو راشد خان نے اپنے ف افغانستان کے فین سپورٹر کے لئے دوستو یہ دنیا کے پہلے پلئر بن گئے جس نے بہت ینگ ایج میں بہت جلدی فور ہنڈرڈ ویکٹس مکمل کر دیئے ایک اچھی خبر ہے افغانستان کے فین سپورٹر کے لئے اس کے لئے دوستو اگر تیسری گوڈ نیوز کے بارے میں بات کریں دوستو یہ افغانستان کے اپکمنگ میچز کے حوالے سے یقیناً دوستو افغانستان کے بڑے سیریز ہونے جا رہے دوہزار بائیس میں یعنی دوستو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک بڑا سیریز کیلے جائے گا جس میں تری اوڈی آئی میچز تری ٹی ٹوینٹی مقابلے ہوں گے اس کے لئے دوستو انڈین ٹیم کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا سیریز کیلے جائے گا دوستو یہ آئی سی سی ایف ٹی پی پروگرام کے مطابق یہ سیریز ہے یعنی مکمل طور پر کیلے جائیں گے اس کے لئے دوستو اور بھی بڑے ٹیموں کے ساتھ افغانستان کے میچز ہوں گے دوہزار بائیس میں جس پر یقی یقیناً دوستو حامد حسن ٹی ٹین لیگ دوہزار ایک اس میں سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں جو ڈیکن گلیڈی ایٹرز کی ٹیم میں شامل ہوں گے ایک بہت اچھے فاسٹ بالر ہے افغانستان ٹیم کے یقیناً دوستو ٹی ٹوینٹی ورلک کب میں اس نے ایک اچھے پرفارمنس پیچ کی اور دوستو یہ ٹی ٹین لیگ میں بھی سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں افغانستان کے بہترین گینباز حامد حسن چھار بڑ نیوز آپ کو بتائیں تیا اگر آپ کو یہ خبر رہ چلے گے تو اس ویڈا کو لائک کریں دوست آپ بھی ضرور کمنٹ کریں حضا حافظ